بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا شکر نبیائک و المرسلین نبینا محمد و آلہی و صحبیت معین اما بعد حضرت طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ بلی نام کا وہاں سے دو بندے اسلام قبول کر کے مدینہ حجرت کرائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ان میں سے ایک زیادہ عبادت میں محنت کرنے والا تھا اور دوسرا تھوڑا تھا کم ہوگا کہتے ہیں کہ یہ دونوں جہاد پر نکلے اور ایک آدمی ان میں سے شہید ہو گیا دوسرا اس کے بعد ایک سال بھر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بڑھتا رہا جہاد کیلئے نکلتا رہا وغیرہ تو اس کے بعد پھر وہ بیمار ہوا اور اس کو موت آگئی بستر پہ کہنے لگے کہ کچھ دیر کے بعد میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور یہ دونوں جو ساتھی تھے یہ بھی جنت میں جا رہے ہیں مگر میں نے غور کیا اور مجھے تاجم بھی ہوا کہ جو بات میں فوت ہوا وہ اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا اور جو پہلے فوت ہوا تھا شہید ہوا تھا بلکہ اس کو بات میں کہا گیا اور کہتے ہیں کہ میں نے آنا چاہا تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہ ترہا بھی تیرہ وقت نہیں ہوا تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنے دوستوں ساتھیوں سے ذکر کیا اب تھوڑا سا اس میں غور کی بات ہے کہ یہ آخرت کی باتیں صحابہ کے ہاں بہت بڑا موضوع ہوتی تھی بلکہ سپی ہوتی تھی ان کی زیادہ ہمارے عورتوں سے چیزوں میں بلکہ سپی ہے تو کہ میں مدینہ میں اتنی یہ بات نقل ہوئی ایک دوسرے سے دوسرے دوسرے سے میرا وہ خواب ہر دکھا ذکر ہونے لگا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بات پہنچی صحابہ نے بڑے تاجم سے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو ہم زیادہ محنت کرتا دیکھتے تھے عباقت میں تو اب وہ جو ہے لیکن دوسرا بندہ جو ہے پہلے جنت میں چلا گیا تو ابو طلح کے دیں کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ممہ تاجمون اس میں تاجم کی کیا بات ہے یہ جو دوسرا بندہ تھا اس کو پورا ایک رمضان مزید روزے رکھنے کے لئے نہیں ملا اور اللہ کے لئے اس نے اتنے سجدے کے بات روایات میں کہا کرنے میں برمائے کہ چھ ہزار سجدے اس نے اس پہلے آدمی کے دنیا سے جانے کے بات کیے تو اتنی سری اس نے نمازیں پڑھی تو اس کا تو کوئی حساب نہیں لگا دے تو اس وجہ سے اس کو جنت میں پہلے جنت میں جانا پہلے دوسرے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کی ایک فضیلت ہے باوجود اس کے جو بھی جنت میں جلا گیا وہ بہت خوش قسمت ہے اچھا اس سے جو ہے نا وہ اہل علم نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے کسی کو ایک اور رمضان دے دیا ہے تو گویا اس کے لئے جنت میں جانے کا اور جنت میں دوسروں سے بہت عالی رتبہ پانے کا ایک بہت بڑا موقع اس کے آگے لادھرہ ہے ایک رمضان میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کتنے ہزار لاکھ درجے جنت میں اوبر چڑھ لیتے ہیں اور لاکھ کی قربتیں حاصل کرنے کا یہ جو عمل ہے ہم میں صحاب بندہ پتہ نہیں کتنے کتنے رمضان اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے گزارا ہے تو ابھی اللہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور اتنے ایک ایسے اچھے اچھے مواقع دینے والا ہے اچھا اس کو اہل علم بنیادی طور پر رمضان کو ایک موقع کے طور پر لینے کے تحت بہن کرتے ہیں اور یہی ہمارا آج کی اس مجلس کا لوبے لباب ہے کہ اس کو ایک موقع کے طور پر لینا اور اگر اللہ مزید کچھ سال، کل برس، کل مہینے ہمیں موقع دیتا ہے اپنی عبادت کرنے کا تو اس کو اپنی آخرت بنانے کے ایک موقع کے طور پر لینا عبادت اللہ رب العصد کی اس سے عالی، اس سے خوشگوار عمل انسان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ محنت کا جہان ہے کوشش کا جہان ہے ہے ہی وہ جہان جس میں کچھ بھی کچھ کرنے سے ملتا ہے تو محنت کا یہ جہان در حقیقت اللہ تعالی نے ایک عبدی جہان کی خاطر بنایا ہے اور اس میں جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عبدی جہان ہے اس کے اندر اگر آپ کو کچھ کرنا پڑے تو آپ تباہ کرتے ہیں جو عبدی جس میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے کہا کہ وہاں رہنے رہنے کے دوران آپ کو کچھ کرنا نہیں صرف مواج کرنی ہے صرف ایاشی کرنی ہے ایاشی کا نفس جو ہے وہ ہے یہ آخرت میں وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيْوَانِ اللَّهُمَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةَ خدا ہے عیش ہے ہی نہیں جیوان جو ہے مزے کا ہے ہی نہیں سوائے آخرت کے جیوان کے اچھا تو آخرت میں صرف جو ہے نبو عیاشی ہے حضرت علی کا ایک جو مشہور قول ہے فَالْيَوْمَ عَمَلٌ بَلَا حِسَابُ آج عمل ہی عمل ہے کوئی حساب نہیں تو یہ جہاں نے اس کی صحیح ترین ڈیفنیشن کیا ہے عمل اس کی صحیح ترین ڈیفنیشن کیا ہے محنت کوشش جتن ہو زور لگانا کچھ بنا جانا یہاں سے اچھا تو کہا فَالْيَوْمَ عَمَلٌ بَلَا حِسَابُ آج عمل ہی عمل ہے کوئی حسابیزن کونسیکونسز یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہو گیا کہ جی وہ اس نے یہ کیا تھا ہر آدمی جو ہے نا وہ ظالم پہ نے کہا ٹھیک آئی بیٹھا ہوتا ہے کہ جی اس کا انجام دیکھیں وہی اس کے انجام کے لئے خدا نے ایک جہان رکھا ہے تم دیکھو گے ظالموں کا متقبروں کا نافرمانوں کا خدا کو بھول بیٹھنے والوں کا انجام اور تم دیکھو گے جن نے خدا کو یاد کیا تھا جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو پانے کی کچھ بھی کوشش کی تھی تو جیسے کہنا کونسیکونسز تو یہ کونسیکونسز کا فی الحقیقت جہان ہے یہ کوئی تھوڑے بہت بل جاتے ہیں دیکھنے کو آپ کو تو یہ ایک اس کو آپ سمجھئے سمجھئے کہ ایک استثنائی جید ہے فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ عمل ہی عمل ہے کوئی کونسیکونسز اس کے نتیجے آپ یہاں پر نہیں دیکھتے ہیں کوئی حساب اس کا نہیں ہے نہ اچھے عمل کا نہ برے عمل کا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عمل کل حساب ہی حساب ہے کوئی عمل نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے بہت بار اس پوائنٹ کو جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ اس جہان کی یہ جو بات ہے بس صرف یہی ایک بات ہے جس میں یہ دنیا آخرت پر بھی ایک انداز کی فوقیت پاتی ہے یہ بہت ہی عدیب بات ہے کہ دنیا کسی بھی حوالے سے آخرت پر فوقیت پاتی ہے سوالی کہ دنیا ہے کیا آخرت کے مقابلے میں مگر ایک بات دنیا میں ہے اور وہ شئے البتہ آخرت میں نہیں ہے لیکن آخرت میں فَالْيَوْمَ لَا يَنْفَعُوا ایمَانُونَ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُوا لَا كُلْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَا فَتْحِ لَا يَنْفَعُوا الَّذِينَ اتْفَرُوا الْمَانُونَ کہ وہ جب سب کھر جائے گا اس وقت اللہ کو ماننا فائدہ من نہیں ہو اچھا تو آدمی کہے گا خدا ہے آپ کے لئے کیا کچھ ہے جو میں نہ کرنا اللہ کہے گا مجھے چاہیے تو کہنے کہ یعنی کچھ کر کے فائدہ ہونا اس کا وہ یہی ہے اچھا تو یہ ہے کہ آخرت میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے دنیا میں آپ کچھ بھی جو ہے نبو کر سکتے ہیں یہ جو بات ہے کہ یہاں سے ہی کچھ کیا جا سکتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر کی آخرت میں آپ کو یہ نہیں ملتا کہ آپ کچھ کر لیں خدا کے لئے اچھا تو وہاں پر کچھ سجدہ بھی کرنا ہے تو اس سجدہ بھی عمل نہیں ہے وہ سجدہ صرف انام ہے آپ سجدے کریں گے آخرت میں یا وہی شفران ساقیم وہی رعو رکھ لکھ سجود کہ جب وہ انڈلی سے پردہ اٹھے گا تو تمام خلقت کو سجدہ ریز ہونے کی دعوت دیائے گی تو بندے اللہ کو سجدے کریں گے وہاں پر اچھا اللہ رب العزت کی تسبیح جو ہے وہ کہ جیسے یہاں خود بخود سانس انسان کو دلائی جاتی ہے اس طرح سے انسان خود کارندال میں خدا کی تسبیح کرے گا وہاں پر جنت میں سوشان خدا کی تسبیحات چلیں گی خدا ہے یہ وہ اسی جس کی عبادت ہی ہو جس کی تسبیح ہی ہو لیکن وہ جو ہے وہ صرف اور صرف انہام کے طور پر ہوگا وہ صرف اکرام کے طور پر ہوگا اس میں آپ کی کوشش ہو رہی ہو زور لگ رہا ہو وہ جی نماز چھوٹ رہی ہے وہ جی پہلی نقل چلی گئی وہ جی یہ ہو گیا یہ جو ہے نا مجاہدہ کوشش وہ نہیں ہے تو اگر کچھ عمل نام کی شئر آخرت میں ہے بھی ایسے سجدے کرنا اللہ رب العزت کو اس کی تسبیحات ورہ کرنا وہ حضر نام ہے تو البتہ یہ کہ وہ ایسی شئر جس پر آپ خدا کو راضی کر لیں وہ یہی دنیا ہے تو آخرت میں خدا کو راضی کرنے کا موقع نہیں ہے خدا کو پانے کا موقع آخرت میں نہیں ہے اس وجہ سے کہ خدا کو پانے کا عمل جو ہے وہ بند دیکھے ہے جو کیسی دہان میں ہے تو یہ جو بند دیکھے کی جو ہے نا یہ تصویر یہ اصل تصویر ہے اس دہان کی یہ مقریضی ایک بہت بڑے عالم مسننف ہوئے ہیں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں یہ جو ہرام دنیا کی دنیا کی یہ جو ہے نا سٹیٹس آخرت کے مقابلے پر اس کے اس کو الیبریٹ کرنے کے لیے یہ واقعہ آپ کے لیے میں قریضی کہتے ہیں کہ میری شادی جو پہلی پہلی ہوئی تو وہ عورت مجھے ملکہ کم عمر تھی مجھے بہت پیار تھا اس سے تو زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا ہمیں جلدی وہ فوت ہو گئی کہتے ہیں مجھے بہت پیار تھا اسے تو اس کے بعد میری دلمبی عمر ہوئی تو کہتے ہیں لیکن یہ کہ مجھے اس سے پیار اتنا تھا کہ میں مسلسل اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا رہا کہ اللہ اس کو ثواب دے مالی عبادات کے اندر یا مالی طرز کی عبادات کے اندر بلا شبادین میں موجود تھے اچھا تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ معمول بنائے رکھا تو کہتے ہیں بڑا ایک بعد وہ مجھے خواب میں ملی تو کہتے ہیں کہ میں اسے کہا کہ یہ جو میں توفے بیشتا ہوں روزانہ ہی تقریبا تمہیں ملتے کہتے ہیں کہتے ہیں ہاں مجھے ہمیشہ ملتے کہ اس کے بعد پیار رو بڑی کہ آپ کو بتا ہے کہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں میں یہاں سے کچھ نہیں بھیج سکتی آپ کو وجہ یہ ہے کہ کچھ کرنے کا جہان یہ ہے ہم سمجھیں یہاں سے چلے گے ان سے مانگیں بھائی وہ نہیں دے سکتے ہم اس کو دے سکتے ہیں چاہے اولیاء اللہ وہ وہ سکتے ہم البتہ اولیاء کو بھی لے سکتے ہیں اولیاء کو بھی ان کے حصال دعا کے لئے ان کے لئے دعائی خیر کر دیں ان کے لئے صدقہ خیران بغیرہ کر دیں ان کے لئے بلکل اُلٹ ترتی ہوئے کہ ہمارے کسرے لوگوں نے خام خیر بنا رکھی ہوئے تو کہنے کے لئے بھی کچھ کر لے تو آپ بطہ آپ بھی 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 میں آپ کے لئے یہاں سے کچھ نہیں کر سکتی تو یہ جو ہے نا دنیا کی یہ جو جہد ہے کہ خدا کو پانے کا نادر موقع اس کا نام ہے دنیا اور اس لحاظ سے دنیا سے عالی چیز بھی کوئی نہیں اب یہ صرف دیکھنے کی جہد ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا یہی موت کرنے کا یہ جہان ہے وہ کہتا ہے دنیا سے کچھ پا کر اخر جہان کو بنانے کا یہ موقع ہے تو دنیا دونوں کے ٹھیک ہوتی ہے ہمارے صرف کے ہم زیادہ ہوئی ہے لیکن وہ ایک خاصی پہلو ہے ورنہ یہ ہے کہ دنیا بہت اہم ہے ہمارے لئے بھی اور کافروں اور منافقوں کے لئے بھی تو اس وجہ سے ایک وقت ایک موقع رب العزت کو آنے کا ہمارے دروازے پہ قریب دستک دینے کو ہے ادھا دخل رمضان یا ادھا اول ریلت من رمضان جنت جیسے ہی رمضان کا شروع ہوتا ہے یہ پہلی ہی رات ہوتی ہے تو جنت کے سب دروازے کھو لیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ اس کا بند نہیں رہنے دیا جاتا اور دوازے بند کر دیا جاتے ہیں کوئی ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا ایک روایت میں آسمان کے سب دروازے کھو لیے جاتے ہیں یہ تعبیر ہے اس بات سے آسمان کے دروازے کھلنا سے دو مراد ہیں فرشتے بہت اترنے فرشتوں نہیں اترنا ہے تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے جاتے ہیں رویت زمین پر فرشتوں کا آنا جب رحمت کا اترنا ہے اور اللہ رب کے نوائندوں کا اتسان جہان میں کسر سے آنا ہے تو یہ واقعہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتے ہے دوسر سے کہتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھلنے سے کی جو تعبیر ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ بلند ہوتے ہیں اور عمال صالحہ ان کلمات کو اوپر اٹھاتے ہیں ان کی قبولیت کو بڑھا دیتے ہیں دوسرے اس میں بندوں کے عمال بہت زیادہ پرپردگان کی طرف اٹھنے والے ہیں بلند ہونے والے ہیں قبولیت پانے کے لئے اور بہت زیادہ فرشتے جو ہیں وہ اترنے والے ہیں وَيُزِيُّنُ اللَّهُ جَنَّتَهُ گُلَّ لَيْلَ اور ہر رات جس میں اللہ رب العزت اپنی جنت کو مزین کرتا ہے خوبصورت بناتا ہے وَيَقُولُ يُشِكُ عِبَادِ أَنْ يَأْتُو إِلَيْكِ وَيَبَرْهُ عَنْمُ مُفْنَتَهُمْ اور فرماتا ہے جنت کو مخاطب کر کے جب اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے ہر رات اللہ رب العزت تو جنت کو خاطب کر کے فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے تیرے ہاں آ رہے ہیں اور وہ اپنا سارا بود بغیرہ جو ہے نا وہ سارے اپنے اتارتے ہیں ان کا یہ جو ظاہر ذمہ داری وہ سب سے بڑی چیز ہے یہ ذمہ داری جو اللہ تعالی نے ہم پر ڈال رکھی دنیا دنیا کی زندگی میں ہے تو یہ مداری اتر کر ہلکا فرقہ ہو گئے انسان تو اگوانے مارے جنت کا سجائے جانا اس پہ حباس ہے لوگوں نے کہا کہ ظاہر آپ بندے تو یہاں پر مہنجے کر رہے ہیں بجارے بیاس جلے ہیں اللہ رب جنت کو سجا رہا جانا نہیں ہے تو سجانے کا تھوڑا نہ بندہ گی تو ہم غیب کی بات میں اپنی دنیا کی ٹکنکالٹی کو ڈال کر سوال آت لوگ بنائے لگتے ہیں کیون ہی ہوتا ہے کہ دھولا یہ نکاح ابس تینشیز جانتے ہیں دھولا وہ امریکا میں بیٹھا ہے اور اس کا نکاح وہ حضرت صاحب یہاں پر بیٹھے ٹیلیفون پر پڑھا انتہائی نکاح انتہائی تو کہتے ہیں یہ دھولا تو یہاں ہے کسی وجہ سے اس کا دھولا باہر ملک میں نہیں پھر بھی جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس دن اس کو کپڑے بہت اچھے پہنائی جاتا ہے اب جی دھولا آرہا تو وہ جو بڑھ جیگھانے کپڑے بیٹھ کے لڑکی لسی میں نے کہا پڑا نہیں اس کو حلق پڑے پہنائی ہی جاتے ہیں بہت اس کے ہاں موجود نہیں ہے یہ ایک ایک ایکسپریشن ہے تو مطلب عبادت کزاروں کے لیے اللہ حبالعزت نے جو ایک نام رکھا ہے اور ان کا جو ایک عزاز رکھا ہے اس کو اس نے جنت کا نام دیا ہے تو اس کو بہرحالت سے جائے جاتا ہے جتنے جتنے ان کے عمل اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کی سجا بڑھ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور ویسے حقیقت تو یہ ہے علماء قلوب ایک اور بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں جو ہے نا بندے اپنے قلوب سے محصول بھی کرتے ہیں کیا بجا ہے کہ جنت میں کہ رمضان کے دوران جنت کی طلب آپ کے ہمڑ جاتی جنت کچھ سے جایا جو جا رہا ہے تو اس کا کچھ اصل ایک غیبی انداز میں آپ پر بہتا درود ہے بشرتے کے ایمان موجود ہو دلوں میں تو جنت کی طلب کا زیادہ ہو جانا ہے اور اس میں کیا شک ہے وہ جو دوزر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اس میں کیا شک ہے کہ دوزر سے جتنی پناہ ہیں آپ رمضان میں مانگتے ہیں جتنا زیادہ دوزر سے ٹٹنا اور اس سے اللہ رب العزت کے حفاظت میں آنے کی جو سجوع ہونا یہ رمضان میں آپ کے ہمڑ جاتی ہے تو یہ جو ساری کیزیں غیب میں رکھی گئی ہیں ربی ساتھ علم نے بتائی ہیں تو ہمیں معلوم ہوئے لیکن ان کا ایک غیبی راز ہے کچھ نہ کچھ ایک خلوب کے اوپر ہوتا ہوا یہ جو اہلِ خلوب ہیں وہ جانتے بھی ہیں اور اس کو یہ محصول بھی کرتے ہیں رمضان کی راتیں جو ہیں وہ پورے سال کی سب سے اعلی راتیں ہوتی ہیں بطلب ہے گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ان راتوں کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ اللہ کے ہاں ہاتھ پیلانا اسے افعار کرنا خدا سے مانگنا اور اللہ رب العزت سے لول لگانا یہ تقریبا بہت کم ایمان والوں کے ہاں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ ہی جاتی ہے اور اس کے جو دن ہیں وہ پورے سال کے دنوں میں سب سے اچھے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ انسان روزے سے ہوتا ہے اور روزہ بہرحال انسان کو بہت سارے برائیوں سے روکتا ہے یہاں تک کہ آدمی جو موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے واج کر رہا تو اس میں بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا اپنی کانوں کی حفاظت کرنا انسانوں کے ہاں بڑھ جاتا ہے اور یہ جو کیفیت ہے اس کا نام ہے تقویٰ ٹھیک ہے تو تقویٰ یہ ہے کہ دل کوئی دھڑکا لگ جائے کہ کہیں میرا پروڑ جگہ ناراض نہ ہو جائے ایسی یہ خوبصورت حالت ہے دل کی اور یہ ظاہر ہے اس میں ایک فلوچویشن ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بلوں یہ دکھا گیا ہے کہ رمضان کے ان عامال سے یہ بہت زیادہ اپن سے لی جاتی ہے تو بے شمار گناہوں کے کام جو ہیں وہ انسان اس ان ساتھوں کے اندر کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے یہ رمضان کے حوالے سے دو حمل جو ہیں خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایک ہے فرض رمضان کا خصوصی اور ایک ہے رمضان کا نفل اور وہ بھی خصوصی ہے اور ان دونوں کے لیے جو فریزنگ استعمال ہوئی ہے حدیث میں وہ بالکل ایک سی ہے باوجود اس کے ان میں سے ایک فرض ہے اور دوسرا نفل ہے تو فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے پورے رمضان کا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے سارے گناہ بخش دیا جاتے ہیں اچھا دوسرا نفل ہے کہ اس چھخص نے رمضان پورے کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے کے سارے کناجوں ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں تو خصوصی عملائے ایک ہی فریزنگ کے ساتھ دن کا سیام اور رات کا قیام تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ دن کے دوران آپ نفل نوافل زیادہ نہیں پڑیں گے عام دنوں میں بندہ سنتوں وغیرہ سے دوسری اگر کر بھی لیتا ہے تو رمضان وہ موقع نہیں ہے کہ جس میں آدمی سنتوں سے حسوسی کرے پھر سنتوں کے علاوہ بھی اگر زیادہ نفل پڑھ سکتا ہے تو وہ ضرور پڑھے تو اصل میں جو ہے کہہ دیں کہ یہ جو کچھ سیزنل عبادتیں دین میں رکھی گئی ہیں سیزنل عبادتیں ہیں رمضان ہے سیزنل ہے پورے سال میں ایک بار ہے مہینہ ایک اچھا دوسری ایک سیزنل عبادت حج ہے تو حج بھی جو ہے وہ آپ ایک خاص دورانیہ میں ہی کرتے ہیں یہ اصل میں یہ تو ضرورت ہے کہ یہ ایک خاص عبادت ایک خاص سیزن کے اندر رکھی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری عبادت جو ہے نا وہ اس میں تعدہ ہو جاتی ہے کس طرح ملحج میں آتے ہیں تو اب حج کے تو عمال خاص ہیں نا لیکن آپ کے یہ جو نماز نامی عبادت ہے سب سے زیادہ آپ حج کے دلوں میں کرتے ہیں جب حج پہ گئے ہوتے ہیں بہرے پہ یہ ہے کہ بھی ایک بھی خاصتے ہیں گھر بار ملازمت کاروبار بہار رہے ہیں ہے ہی نہیں تو گئے ہوں ایک تو یہ بھی ہوتے ہیں دوسرے دنگے موقع ایسا جگہ ایسی ہے زبددست ہے خانہ کعبہ ایک لاکھ نماز پر رکھار کرے تو سجدے ایک لاکھ بار کریں سجدے اللہ کو تو سبحان اللہ ایک سجدہ ایک لاکھ سجدہ کے نہ جائے یا خود آیا تو کاروباری لوگوں سے کچھ ہے کہ جب منافع ملٹیپلائی ہو تو کیسے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو دیں تو وہ تو آخرت کا جو کاروبار کرنا جاتا ہے تو وہ تو دیکھتے ہیں ایک کے بطلے ایک لاکھ تو بہت زیادہ رکھتے ہیں یہ تو آپ حج کرنے لیکن سب سے زیادہ نماز بھی آپ حج کے دنوں میں پڑھتے ہیں ایسا ہی ہے اچھا پھر رزکار دعائیں وغیرہ وغیرہ وہ بھی سب سے زیادہ کتے ہیں تو اس کے کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو حج ہے وہ باقی ساری عبادتوں کو بھی جگہ دیتی ہیں ایسا ہی کہہ رمضان ہے رمضان کہنے کا تو یہ ہے کہ یہ رمضان روزے ہیں روزے جو اس میں انہیں گپالے ہیں اس کے روزے لکھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی آ کرنا آپ کی ساری ہی عبادتوں کو جگہ دیتے ہیں تو روزہ جو ہے وہ فورے عبادت کے عمل کو پختہ کرتا ہے زندہ کرتا ہے بیدار کرتا ہے تقویہ دیتا ہے بلکہ ایک ایسا منٹم بنا لیتا ہے کہ یہ گاڑی اتنی سپیڈ سے جل پڑتی ہے کہ سال کے کئی مہینے اسی دھکے سے بہت اچھی چلتی ہی چلی جاتی ہے اور رمضان کے بعد کے کئی مہینے جو ہے نا وہ رمضان کے اثرات تو اسی طرح سے باقی رہتے ہیں تو بہرحال یہ دو خصوصی عمل ہیں رمضان کے ایک جو ہے وہ روزہ اور دوسرا قیام روزے کے بارے میں یہ جو ہے نا مطلب روزہ کہتے ہیں کہ ایک صرف ہے ایک راز ہے بندے اور خدا کے ماں بیان یہ جو مضمون ہے یہ تو بہت زیادہ اہل علم کے ہاں بیان ہوا ہے کہ روزہ ایک صرف ہے ایک راز ہے بندے اور خدا کے نام کہنے ہیں اصل میں یہ جو ہے نا تو بیزار کرم نے وہ جسے قرصی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مضان ہے کہ روزہ تو بس میرا ہی ہے میرے ہی لیے ہے یا روزہ تو میرا ہی ہے میری ہی شہ ہے اور اس کا عجل بھی میرے ہی دینے کا ملکہ ویسے یہ تو صرف ایک پیار جتانے کا انداز ہے اس کے علاوہ کیا ہے یعنی نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے اور اس کا عجل بھی اللہ کے علاوہ قول دیتا ہے تو نماز کا عجل نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے تو کیا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ آب وقت جو ہے کسی کے ایک بیٹے پر آپ کو یہ تو میرا ہی بیٹا ہے لیکن یہ کسی کے لیے آپ کو بیارا اتنا ہے یہ تو میرا بیٹا ہے تو ہم نے کہیں گے اس وجہ سے رمضان کے لیے خصوصی اللہ رب العزت نے اپنا التفاق بیانت کیا ہے کہ روزہ تو بس میری شئے ہے اور اس کا عجل بھی بس میرے ہی دینے کا ہے اچھا تو اس حدیث کے تحت اہل علم میں کہا کہ یہ جو ہے روزہ اکراز ہے بندے اور خدا کے مامین اچھا لیکن اس عبادت کا ہمارے کوشش کی ہوتی ہے کہ ہر عبادت کا جو بہت بنیادی مضمون ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائیں تاکہ پھر جو ہے وہ مللہب اس عبادت کا انسان سے جب صدور ہو انسان سے صادر ہو وہ عبادت تو اس کے وہ مقاصد زیادہ زیادہ انسان کے حق میں پورے ہو رہے ہوں تو ایک تو بہت بنیادی بات ہے اس کے لیے آج مجلس میں وقت نہیں ہے وہ یہ ہے جس نے اصلاً عبادت کو نہیں جانا وہ روزہ کو کیسے جانے گا یہ ایسی بات ہے جو اکیسویں صدی کے پندرویں صدی کے نمازی اور روزہ دار بچارے جن کو مللوی نے عبادت نہیں بتائی ہوتی کہ عبادت نام کس شہ کا ہے وضعہ روزہ پہ اس نے بہت سری تقریریں اس کے لیے کرنی ہوتی ہیں اچھا عبادت کے جو اعمال ہیں وہ مللوی بہت زیادہ بیان کر دیتا ہے مگر عبادت کیا ہے وہ اس کو بیان کر کے نہیں دیتا ہے بہت کہیں گے لاہور کہاں ہیں پشاور کہاں ہیں اسلام آباد کہاں ہیں تو یہاں تو آپ کو پاکستان نہیں ملتا ہے اس کے اندر کے شہر میں اس دلکے میں آپ بھونے لگے ہیں جو مولوی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں تو ملوی بیخیر وہ ہم کوشش کرتے ہیں بہرحال اپنے مجلسوں میں کہ وہ مضمون جو عبادت کا ہے اس کو بیان کیا جائے تو اس کے بلہر تو کوئی بھی مضمون جو ہے روزے کا ہو نماز کا ہو صدقہ خیرات کا ہو جہاد کا ہو وہ تشنا رہتا ہے نامکمل رہتا ہے اس کے بغیر وہ تو اصلاح چیز ہیں تو پہلے آپ عبادت کا مطلب جانے پھر اس کے بعد عبادت کی شکل آتا ہے عبادت کی ایک شکل نماز ہے عبادت کی ایک شکل لوزہ ہے عبادت کی ایک شکل زکاة بغیرہ ہے ایک شکل اس کی جو ہے وہ حج ہے اور یہ جو ہے نا یہ جو پانچ دائیمنشن بتائے ہیں عبادت کی پانچ بڑے بڑے عزابی عبادت کے وہ پہلے توحید سب سے بڑی عبادت توحید ہے ٹھیک ہے پہلے توحید اور رسالت کو ماننا سکرم کرنا پھر اس کے بعد نماز پھر اس کے بعد سکاة پھر لوزہ یہ پانچ لیکن یہ ہے کہ روزے کے بارے میں جاننے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکیز کی انسان نامی مخلوق کے حق میں پاکیز کی کی چڑھائیاں چڑھنا جو ہے یہ اس میں روزہ کمال کا اقامل ہے انسان کو اتتنا ہے بڑی عدید مخلوق بنا ہے اچھے اس کے اندر حیوانیت بھی ہے پوری جتنا کوئی حیوان کا ہو کھانا پینا انکڑیاں گوش گوست کے در گلادتیں سب موجود ہیں رکھی گئی ہیں اس کے اندر پھر اس کا عمل میاں بی بی کا جو ہوتا ہے عورت مرد کا تعلق ہوتا ہے وہ بہران چھپانے کی بات ہوتی ہے اور مطلب ظاہر ہے کو بہت خوششما چیز نہیں ہے اچھا تو وہ بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے اور اس کے نسل کے چلنے کا سارا اس کے اندر بہت کچھ حیوانیت یا جو ہوتی ہے ایک ایسی چیزیں جس پہ ناک بہار سکھیں وہ بہر اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں اچھا بی وقت یہ انسان خلا سے باتیں نہیں کرتا ہے اور علوی مطالب بھی اس کے ہاں پائے جاتے علوی اس کی صفات ہیں اور اس کی حقوی ہیں اور اس کی عبادت ہے اور اس کو پانا جو صرف فرشتوں کے ہاں اللہ کی تسبیحات کرنا پورے شعور کے ساتھ پورے وجتان کے ساتھ دھوڑ جانا خدا کی محبت میں یہ ہم کہہ رہے جو سنٹڑیوں کی غلاظتوں کی بنی مخلوق اسی کو اس کی ہوئے تو اس کا پاکیز کی والے کلوی اور ملکوٹی جو اس کے اندر رکھے ہیں وہ بہت زیادہ روزے کے سورت میں ان کو پروسسس کیا جاتا ہے ان کو پختہ کیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں غور کی کھانا ایک حیوانی عمل ہے کھانا ایک حیوانی عمل ہے اور ایک جسمانی عمل ہے اس سے بہت ساتوں کے لیے موسل اس سے روک دیا جاتا ہے دوسری کونس جیسے اس کو رکھا گیا پینہ کچھ بھی پینہ پینہ دوبارہ یہ ایک حیوانی عمل ہے بڑے ساتوں تر 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 نے یہ کرنا ہی نہیں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں اچھا ایک تیسہ عمل حیوانی وہ ہے اس کا جمع اس کا جو بستری ہے مواشرت ہے اچھا وہ تو ہے ہی خالص ایک ایسا حیوانی عمل کھانا پینہ تو پھر لوگوں کے سامنے بھی کر لیتے ہیں اس کے لیے کہیں اوٹ میں جاتے ہیں کہیں چھوکے اچھا تو وہ عمل بھی بڑی ساتھ ہوتا تو کیا رکھا ہم نے کہ جو حیوانی تو یہ برین طور پر کچھ علامتی چیزیں ہیں کہ جو اس کے حیوانی بتالتے ہیں تو ہیں وہ اور اس سے وہ ہمیشہ کے لیے روکے نہیں جاتے لیکن کچھ دیل کے لیے تو کہتے ہیں یہ تینوں چیزوں میں یہ انسان جو ہے ایک طریقے سے فرشتوں کی مشامل کرتا ہے کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے اس کی سافت کی رکھی ہے اور نہ اس سے کرنے کو کہا ہے رہوانیت یہ ہے وہ رہوانیت یہ خیال ہے کہ فرشتہ ہی بنایا جاتا ہے یہ خدا کی تخلیق پر اعتراض ہے یہ فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو فرشتہ ہو نہیں سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ دیر کے لئے جو اس کو فرشتوں سے مطالق ہے وہ ملکوتی ہیں تو اس کے ملکوتی خصائل کو اس کے ملکوتی صفات کو افزائش لینا افزورہ کرنا انڈرنج کرنا تو یہ جو ہے خدا کی طرف زیادہ زیادہ مطال جائے تو انسان کو اس کی دوہیر دنیا کے کام کاج سے نہیں روکا گیا اور نہ روکا جا سکتا تھا ایک نینے کے لئے آپ کو سارے کام لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کوشش نہیں کرتے ہیں کالوجی اندرسیوں میں کمت کم جب تک تھوڑا دو یا دائم نکار دو دنیا زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نفس کی شعور کی وجتان کی زیادہ سے زیادہ توجہ ہے وہ خدا کی طرف ہونا اور اس کے بارے میں آدمی کو اپنے بندگی کا سبق یاد کرنا ہوتے رکھو روزہ ایک راز ہے بننی اور خدا کے مابین تو در اصل یہی ہے کہ وہ ملکو کی سفت انسان کا فرشتوں کے انداز کا تسبیحات کرنا لارکو نزل کی اپنے ہیوانی اسمانی بشری مطالب سے ذرا دیل کے لئے روپ کر تو ایک تو جنب کہتے ہیں کہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ روٹی وغیرہ اور یہ سارا کچھ دنیا دن دن کہتے ہیں یہ بڑی خلقت انسانوں میں سے روٹی پر نہیں مرتی کل کار گزاری روٹی ہے کل کار گزاری کی روٹی ہے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا معبود کیون ہے پیپ سب سے بڑا معبود مجھے یاد وہ کس زمانے میں کوئی ہلتا مجھے تو تی بولتا کراچی میں میرا جانا ہو تو ایسے ہی ایسے شہر میں تو ٹیکسی والے سے پوچھ آپ کون سی پارٹی ہے ایسے گب شب لگانے گتے ہیں یہ پارٹی ہوئی تو جان فڑھانے کیلئے اس روزہ کے جواب دے نے کہ یہ پارٹی ہے میری تو اکس یہ اس نے توم دا سب سے بڑی پارٹی ہے حتی کہ ساری پارٹی ہیں در اصلا اس کی پارٹی ہیں یعنی یہ روزہ رکھنے والی مخلوق روزہ کا مطلب ہے کہ بڑی دیر تک روٹی کو مولی لگانا خدا خدا پر متوجہ ہو جانا روٹی روٹی سے روح کر اس کی زندگی میں برسوں سب سے بڑی پارٹی ہو گی جو سب سے اچھا روٹی کا ذکر کر میں اس روٹی سے روزہ رکھ کر خدا کو بیش جانتا میں پورا مہینہ اس روٹی سے پرہیز کر خدا کی عظمت کی ایت جانتا میں رمضان ایک بہت بڑا سبق آتا ہے یہ امت بنپا کی رونے کے لیے نہیں ٹھیک ہے تو یہ خاص جماعت ہے اس جہان میں جو سب سے اعلی مقصد کے لیے رکھی گئے مبارک ہو چائنہ تو بہت کمال ہو ہم سنت ورہ پر یقین نہیں رکھتے خاص انداز میں بات کرنا ہو چائنہ چائنہ بہت اچھے بنات ہے وہ بھائی 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 امت کی اصل سنت کیا ہے مجھے بالکل وہ اطراز نہیں ہے کہ آپ ساری سنت ہیں یہاں پر رکھیں جو جائنہ کے پاس ہوں گی جو جائنہ کے پاس ہوں گی جو جرمنی سے اچھے ایک والیٹی دے دیں آپ کتنی جو بھی آپ نے الیکٹرونیس کا سامان بنانا کر لیں آپ کی اصل سنت ہے کیا آپ کی اصل سنت یہ ہے کہ صرف ایک امت ہے اس جہان میں جو خدا کے عبادت کے لئے دکھئے جس کو دیکھ کر دنیا کو خدا یاد جس کو دیکھ کر دنیا کو آخرت کا مطلب سمجھ جاتا ہے دنیا بوجود میں کس تکیئے ہیں تجارت کر لینا اور مصنوعات بنا لینا یہ اس جہان کی اس انسان کی اصل پہچان نہیں تو یہاں پر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان بنانے کے لئے روزہ جو ہے وہ انسان کی انسانیت کو اس کے ملقودی خسائل کے حوالے سے نکارنے کے لئے وجود ملانے کے لئے بہت عالی کورس ہے اگر انشاءاللہ اس طریقے سے کر لیا گیا ہو تو یہ پورے سال کے لئے بلا شبا کرنے والا ہے تو یہ ہے تو کہتے ہیں کہ جو تقویٰ ہے وہ عبادت کے شجر پہ آنے والا سمر ہے اس کا نام تقویٰ ہے لازم کھو نہیں سکتا کہ ایک شجر کو آپ ہمیشہ پانی دیتے رہیں کی سیوہ کرتے رہیں اور اس کو ڈالیوں پر کوئی سمر نہ آئے تو اس ہو جیتے عبادت کہ تو یہ جو سمر ہوتا ہے وہ بھی درخت کا حصہ ہی ہوتا ہے لیکن درخت کا جو سب سے آخری جو جو مقصود ہوتی ہے تو درخت کا وہ حصہ ہے تو تقوی عبادت ہی کا حصہ ہے عبادت ہی کے شجر کا ایک حصہ جو ہے لیکن یہ وہ ہے کہ جیسے آپ پتوں کو اور شاہوں کو سبھی کو جھنا بھول جاتے ہیں اور جو اصل چیز درخت سے لینی ہوتی ہے وہ سمر کی زیادہ جو وہ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے یہ جو عمل ہوگا سارے سارا رمضان کا یہ اپنے صحیح فورم میں آنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پڑھا لیں تو جو دوسرا عمل ہے نا یہ رمضان کا قیام کرے تو قیام کسی سے ہوتا ہے قیام قرآن سے ہوتا وہی وجہ بنا ہے اس رمضان کی خصوصیت شام رمضان اللہ دل قرآن تو قرآن مجید کے مضامین کو جیسے جیسے آپ دور رہیں گے تو اس مہینے کی ساری عبادت ہے انشاءاللہ مجید اس کے جان پرسی کے لے جائے گی وہ صحیح جو نمس مقصود ہے وہ دینے